اسلام علیکم ایبریون میں ہوں عدیب جببار بہت زبردست ہے بلکہ اس کو بنایا بھی بہت پیار سے اور بہت اچھے طریقے سے گیا ہے ویڈیو بھی اس کا بڑا زبردست ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو لیرکس ہیں وہ بھی زبردست ہیں گائے کی بھی زبردست ہے تو یہ زبردست سی ٹیم جو ہے آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہے آئیے ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں سانگ ہے گھر آ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں سنا تو آپ اس کو سن سکتے ہیں میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ضرور دے دوں گا یا آپ اپنے یوٹیوب پر سرچ بھی کر سکتے ہیں گھر آ صرف دو لفظ ہیں اس کو سرچ کیجئے اور اس کو سنیے بہت ہی زبردست سانگ ہے آپ کو پسند آئے گا اس کی ٹیم جو ہے اس سانگ کی وہ آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے اور ہمارے ساتھ اس پروڈیٹ کی جو پروڈیسر ہیں وہ موجود ہیں امپرفیکٹ موویز کا یہ پروڈیٹ ہے اس کے سی ایو ہیں ہمارے ساتھ سے گھر آکدے ہیں ہمارے ساتھ سے گھر آمیل گروہ اپنے بھائیں پیدا کرو مبارک بات کہ آپ نے اتنا زوردست جو پروجیکٹ ہے وہ بنایا اور ہم جو کو دیا کہ ایسا سونگ جو ہے جو ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت ضرورت تھی اس طرح کے ایک گانے کی سر کچھ بتائیے اس کے بارے میں اس سونگ کے بارے میں گانا جو ہے توصف علی خان نے گایا ہے گھرا بہت اچھا گایا ہے کی کمپوسیشن اور موسیقل ڈیریکس وغیرہ سب بہت اچھے ہیں بہت پیارے ہیں جب توصف نے مجھے اپروچ کیا انہوں نے بتائیے کہ یہ میرا گانا میں اس کو چاہتا ہوں کہ اس کو سب کے سامنے لائے جائے تو ان کی کیوں سٹوری لائن کی انہوں نے بتائیے تو مجھے بہت پسند آئی میں نے کہا کہ دیفنیلی مجھے بہت پسند آئی اس طرح سے وہ دریکٹ ہوئی سب کے سامنے ہوتی پیاری کمپوسیشن سر آپ نے فائنل کیسے کیا اس کو کہ آپ کو گانا بہت پسند آیا آپ کو اس کے لیریکس بہت زیادہ اچھے لگے یا پھر ایک کمبینیشن تھا جو آپ کو لگا کہ آپ کو ہی کرنا چاہیے وہ کیا چیز تھی جہاں پر آپ ہو گئے کہ یہ میں کروں گا ایک تو اس کا جو جیسے ہی میں نے اس گانے کو سنا تو وہ ایک پرسنل تچ تھا اس کی لیریکس میں اس کی موسیق کمپوسیشن میں ایک پرسنل تچ تھا جو اپنی پرانی کہیں نہ کہیں کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ وہ تمہیں کنیک کرنا شروع کر دے میں تینک کریں ہی پرسنل تک لیریکس ہے جو program ہے جو وہ جب آپ کی پرسنل ہے جو آپ کو چاہیے چیز نیا ہوگا ہے جو آپ نے توی ایک پرسنل ہے ہے جو تمام نگتے ہیں ہم تمام تو یہ جو پوسٹر پیچھے ہے رویس کے سلائف کیری وٹ میٹرز تا موسٹ یہ کتاب کا ٹائٹل ہے تو یہ میں خود اپنی کچھ سمیں تائم میں رہتا تھا جس میں تکلیف سے گزر رہا تھا تو جیسے کی سارے ہر انسان جو ہے تکلیفوں کو کرتا ہے لیکن وہ تکلیفوں کو کیسے ٹیکل کرتا ہے وہ ہی پہ ڈیفرنس آتا ہے تو میں نے اپنی تکلیفوں کو ٹیکل کیا اور میں نے ساہن لائف کے پرنسپلز جو ہے ازاعت کہ لوگ یا پیر کیا اور وہ پرنسپل ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو ہم سارے نہ جاتے ہیں ہم 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 آرڈی ہم آرڈی ہم آرہی ہم آرہی نوالوز ٹھیکس اس ہی کو میں نے جس کمپائل دمک ٹوگہر اور جب وہ پرنسپلز کی تو اپنی لائف سفرنگ کو تم دیکھتے ہو لائف کے ساتھ جتنی کم چیزوں کو اپنے ساتھ کنیک کرو گے اتنے تم بیٹر رہو گے ہے جو چیلنجز ہے مزا مزا ہوا ہے وہ انترٹیننگگ ہونی چاہیے آپکی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت توسیف بھائی کو میں لے لیتا ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اس گانے کے جو مین ووکلسٹ ہیں سنگر ہیں بہت زبردست سنگر ہیں اپنا کم بیک کر رہے ہیں پانچ سال کے بعد دوبارہ آ رہا ہے بھرپور طریقے سے آ رہا ہے جس طریقے یہ پروجیکٹ ہے آپ لوگ ضرور سرچ کیجئے گا گھر آپ میں توسیف بھائی کو اپنے ساتھ لے رہا ہوں آپ لوگوں کی تالیاں جو آپ لوگ بجائیے گا گھر پر بیٹھ کر ضرور جب آپ کی سکرین پر آئیں گے مسٹر توسیف علی خان السلام علیکم توسیف بھائی مبالکم اسلام عدیل بھائی کیسے ہیں آپ اور راج جی آپ کیسے ہیں بہت اچھا سلام علیکم الحمدللہ توسیف بھائی بلکل ٹھیک ٹاک توسیف بھائی سب سے پہلے آپ کو بھی اینجے ڈیجیٹل ٹی وی ٹیم کی طرف سے میری طرف سے مبارک بات آپ کے اس پروجیکٹ کے لیے کیونکہ ماشاءاللہ بہت اچھا سانگ ہے اور بہت اچھا کر رہا ہے بہت لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں میں نے بھی جب سنا تو مجھے بھی ایک سانگ بہت اچھا لگا اور پھر آپ سے بات ہوئی تو اور اچھا لگا تو توسیف بھائی اس گانے کے بارے میں یہ آپ کے پاس یہ گانہ کیسے آیا یہ تھوڑا بتائیں مطلب یہ شروعات کہاں سے ہوئی اس گانے کے لیے اچھا یہ گانہ جو ہے میرا پانچ سال بعد میں نے بنایا ہے اور پانچ سال کا جو میرا گیب ہے میوزک میں وہ اس طرح سے رہا ہے کیونکہ میں ایک گھر میں ہی ایک ایک اگزیل میں چلا گیا تھا کیونکہ میری میسیس کی ریتھ ہو گی تھی سیڈنلی تو میں میوزک نہیں کر رہا تھا تو میں اس دماغی حالت میں نہیں تھا کہ میں میوزک کر پاؤں تو زندگی کی طرف واپس آتے 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 مجھے پانچ سال لگ گیا اور جب میں واپس آیا تو پھر یہ میں نے گانہ بنایا ان پانچ سالوں کو جو ہے ایک گانے کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے کہ یہ میسیج ہے کہ پانچ سال کی جو تکلیف ہے وہ کیا تھی کیونکہ جو انسان جو کام کر رہا ہوتا ہے اور ایک دم وہ چھوڑ دے اور اس اس کام سے دور ہو جائے جس سے اسے بہت پیار ہے تو وہ بہت ہی ایک تکلیف سے چیز ہوتی ہے تو اس تکلیف میں سے جب نکلا تو میں نے گانہ بنایا گھر آ اس لیے اس کا جو ٹیٹل ہے وہ بھی یہ ہے کہ گھر آ کہ واپس میوزک کی طرف مجھے نہیں پتا تھا لیکن آپ نے ابھی بتایا تو میری کندولنس بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ اس ٹرمائل سے جو ہے وہ گزرے ہیں اور پانچ سال آپ کو لگے زاہر چی بانتے کیسے جب کی طرف مجھے مجھے اس مساموب بنایا تو ایک اس چیز کا کچھ نہیں ہے لیکن آپ آپ باپس پہ جائیں گے اچھا آپ نے گانا بھی بنایا تو جو ذائم گانا ہے وہ بھی اسے صاف صحیح ہے گھر آپ تو اچھے یہ آپ نے خود کمپوز کیا ہے آپ نے شہبان صاحب نے کمپوز کیا اس کو جی اس کی کمپوزشن ہے وہ میری ہے کمپوز تو میں نے کیا ہے کمپوزشن کمپوزشن میری ہے اور اس کا جو لیرکس ہیں وہ پریت لکھاری جی ہوتے ہیں جو کہ اٹلی میں رہتے ہیں انہوں نے لکھا ہے پریت لکھاری پریت لکھاری اٹلی سے ہیں ہاں پریت لکھاری جی وہ اٹلی سے ہیں اور انڈین انڈین جو پنجاب ہے وہاں پہ وہ موویز کے لیے لکھتے ہیں جو انہوں نے لکھا مرے لی تو میں ان کا بہت شکر گزا دوں کہ انہوں نے لکھا ہے اور اس کا جو میوزک بنایا ہے جو میوزک پروڈکشن ہے وہ شہباز اکتر نے کی ہے وکی میوزک ڈائرکشن شہباز اکتر نے کی ہے کہ میوزک پروڈکشن ہے وہ ساری شہباز اکتر ہیں انہوں نے کیا صحیح تو پریت لکھاری جی نے جہاں بلکل صحیح نے لکھائی کیا ہے اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ دیکھیں کچھ یہ ایک سانگ ہے جس میں ایک تھوڑی سی نا سپریچوائلیٹی ہے جس میں تھوڑا جی بلکل ایسے ہی ہے کوئی سینیس میسیج ہے تو مجھے لگ رہا ہے یہ کچھ سینیس لوگ مل گئے ہیں ساتھ میں یہ سب کی وہ کاوش ہے جو نظر آیا ہے جی بلکل ایسے ہی ہے اصل میں ہم جیسے میں ہو گیا یا راج جی ہو گیا شہباز ہو گیا ایون ماریا ہو گئی ہم لوگ کا جو بلیف ہے وہ روحانیت پہ بہت زیادہ ہے اور ہم جب کام کر رہے تھے یا ہم لوگ جب ملے تھے آپس میں تو ایک جو کنیکٹیوٹی ہوتی ہے نا ایک چیز کوئی ایسی ہوتی جو آپ کو کنیکٹ کر رہی ہوتی ایک دوسرے سے تو وہ مجھے رکھتا ہے کہ وہ صاف دلی تھی ہم لوگوں کی صاف دلی جو ہوتی ہے نا جو اندر سے انسان بلکل کرسل کریئر ہوتا ہے ہم تو وہ چیز ہمیں کنیکٹ کر رہی تھی آپس میں اس ویسے آپ کو وہ فیرہ اس گانے سے آئے گی کہ آپ کو اس میں صوفیانہ ٹیچ بھی نہیں ملے گا جب آپ سنو گے تو آپ کو گئے یاد یہ صوفی بھی ہے کہیں نہ کہیں بالکل ہے جو صوفی بھائی علاپ لیا ہے جو آپ نے مرکیاں لیا ہے اور اتنی لیا ہے کہ بندہ گن نہیں سکتا ان کو وں کی On Ủیر بھہت جیسے لائک مائنڈیٰ ہیں جیسے میرا ہے Vadheer بہت حلوں کی ضرورت ہیں مہبت ہے تیاری مہبت ہے جیسے لائک مائنڈیٰ ہیں جیسے ہی ہیں ساڑی ایک ٹیم میں کنیکٹ ہوئے ہیں ایک ساڑ ہے انہ آہ 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 بہت ہی اچھے کام صوفی بھائی نے کیا بہت ہی اچھی بھی اچھی بھی جیسے میں ان کو بتا رہا ساتھی ہوں کہ کانا سنکے ایسا لگتا ہے کہ جیسے تمہارے جتنی بھی پاسٹ کی ایشیو سے جو بھی وہاں پہ تمہیں لے کے جاتا ہے واپس ان بتاتا ہے کہ you're reliving those moments اور ہر انسان کو connect کر سکتا ہے وہ کانا اس طرح کا it's not your only comeback it's come back for everyone ہم آہ تو اسی بھائی میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گا کہ جب یہ گانا آپ نے تیار کر لیا تو اس کے بعد آپ اس گانے کو لے کر راج بکس کے ساتھ پر کیسے پہنچے کیا ان سے پہلے بھی کہیں پہنچے کیا کوئی rejection کا بھی سامنا آپ کو کرنا پڑا کہ یہ کیا گانا بنا ہے بہت بڑے بڑے گانے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ کیا بنا ہے آپ کی آواز جائے کو بلیک ہو دیتی میں ریپیٹ کروں تو اسی بھائی میں ریپیٹ چلیں تو توسیب بھائی میں نے سال آگے ہیں میرے پاس آہ مجھے سمجھ آگے ہیں کہ سوال کیا ہوئے تو اچھا اچھا یہ جو گانا جب میں نے بنا لیا تھا آہ تو میں نے یہ گانا راج جی سے پہلے تقریبا نہ دو سے تین لوگوں کو بھیجا تھا rejection کا سامنا مجھے کبھی بھی نہیں ہوا الحمدللہ کیونکہ اتنا مجھے اپنے کام پر بھروسہ ہے کہ میں جسے بھی سناوں گا ہمیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اسے پسند نہ آئے وہ ایک بات دوسری ہے کہ اگر اسے مجھ سے ڈلی بہت زیادہ پیار ہو ہمیں اور وہ پھر اس گانے کو reject کر دے وہ ایک الگ بات ہے ٹھیک ہے ہاں تو کیا اور ہوا ہے کہ وہ ڈلی بہت ڈلی ہوتا تھا کوئی کہتا تھا کہ میں ملیشیا میں شروع کرنا چاہتا ہوں کوئی کہتا تھا کہ میں اور اس سے پہلے میں ایک ہمارے پڑھوسی ملک کے بڑے اچھے ڈریکٹر ہیں فیصل میاں فوٹو والے نام ہیں وہ بہت بڑے وہاں کے ٹی وی کمچھلز ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں یہ گانا میں نے ان تک بوجھایا ہے جو میوزک ویڈیو تھی وہ کر رہے تھے اور وہاں کی ایک ایک ایکٹریس ہے سروین چاولہ وہ اس میں ریڑ کر رہی تھی اور ہم لوگ اس کو تھائلنڈ میں شورد کر رہے تھے ہوا یہ کہ حالات خراب ہو گئے دونوں ملکوں کے حالات جو خراب ہو گئے تو اب وہ ہاتھ ہی نہیں ڈالیں وہ کہیں گے یار وہ پاکستان ایڈیا کے چکر شروع ہو گیا ہے اب تو بھئی مشکل ہے ابھی تھوڑا سبر کریں میں کہے چلو سبر کریں پھر ایک اور ایک اس تیوری ہے وہ بیٹی زبرست ہے کہ میرے فیس بک کی جو آئی ڈی تھی پرانی وہ ہیک ہو چکی تھی آچھا آئی ڈی ہیک ہو گئی اچھا وہ جو میری آئی ڈی ہے وہ ایسی آئی ڈی ہے کہ اس میں اگر میں ایک اسٹیٹس ڈالتا ہوں تو تقریباً تین چار ہزار کومنٹ سے ایک دم آتے تھے اتنی زبرست ڈی تھی ہوگی اب وہ ہے کہ میں پریشان ہو کے بیٹھ گیا کہ دوبارہ سے بنانی ہوگی دوبارہ میں نے آئی ڈی بنائی اچھا اس آئی ڈی میں راج گوبتہ جی جو ہے وہ میرے پاس آئی ڈ نہیں تھے اب یہ دیکھیں نا اللہ کیسے کام کرواتا ہے یہ جو اوپر والے کام ہوتا ہے نا یہ ہی سب سے بہتر ہوتا ہے جب میں نے نئی آئی ڈی بنائی تو راج جی سجیشن میں آ رہے تھے کیونکہ سب کو ایڈ کرنا تھا میں کہ کرتے چلو کرتے چلو کرتے چلو ایسے میں کرتا کرتا کافی لوگوں کو کیا ایڈ اچھا ایڈ کیا تو میں نے راج جی کو بھی میسج کیا پرانے لنس جو میرے تھے کام کے وہ میں سینڈ کر رہا تھا سب کو ری شیئر کر رہا تھا تو ان کو میرا پرانا اچھا کام پسند آیا انہوں نے کہا کہ بہت اچھا کام کی ہے میں نے کہا جی بہت شکریہ آپ تو ہمارا پھر جو ہے وارٹس اپ پہ ہم لوگ آ رہے ایک دوسرے کے ساتھ جب وارٹس اپ پہ آئے تو پھر میں نے ان کو یہ گانا بھیجا گھر آ اور پھر میں نے ان سے جو ہے گزارش کی میں نے کہا کہ کیا راج جی آپ میوسک ویڈیوز پلیوز کرتے ہیں انویس کرتے ہیں اس پر تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک تو میں نے ایسا کچھ کیا نہیں ہے کیونکہ میں تو اپنا ڈیکیومنٹریس بناتا ہوں تو گانا تو ابھی تک میں نے نہیں کیا لیکن پھر بھی آپ بھیجے میں سننا چاہوں گا تو میں نے انہیں بھیجا تو ان کا ریپلائی بڑا مجھے انہوں نے کہا ہاں اس پر کچھ کیا تو جا سکتا ہے تو میرے لیے جو ہے نا وہ جیز وہ تھی بڑی کے ایک اندھے کو کیا چاہیے ہوتی ہیں دو آنکھیں دو آنکھیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں کرتا ہوں کتنی انویسمنٹ ہوگی کیا ہوگا کیسے ہوگا میں نے سارا ان کو پیپر وک جو ہے وہ میں نے کر کے دیا اور مطلب کہیں نہ کہیں جو ہے نہ روحانیت کہیں نہ کہیں اس میں نا کیونکہ دیکھیں یہ امریکہ میں رہتے ہیں میں پاکستان میں رہتا ہوں ہم ہم کبھی زندگی میں ملے نہیں اب یقین کریں کہ ہم جب پہلی دفعہ ہم تو ویڈیو کال پہ بھی پہلی دفعہ ہیں آج اچھا ہم 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 کبھی نہیں ہے اوکی تو یہ تو ہمیں اعزاز حاصل ہوگیا ہے یہ تو ہمارے کے لئے جی بلکل ایسے ہی ہے جو امریکہ میں رہتا ہے سات سمندر بار ہم لوگ کبھی ملے نہیں سو سوال ہوتے ہیں سو جواب ہوتے ہیں کئی چیزیں دل میں آتے ہیں کئی چیزیں دماغ میں آتے ہیں ہم 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 لیکن الحمدلللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا انہوں نے اس پروجیکٹ کے اوپر ساری انویسمنٹ کی اور میں نے بس یہ کوشش کی کہ جیسا آوڈیو ہے اس سے بہتر ویڈیو ہو پروجیکٹ ماشاءاللہ ویڈیو بھی بہت زبردست ہے آوڈیو بھی بہت زبردست ہے اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جیسے ہیوں نے بتایا کہ آپ اسے میں پہنچا لیکن آپ کے مانے میں اس پر چلتا تھا جب آپ سے بات کہہ رہا تھا کہ میں یہ ہی کرتا ہوں اور اس طریقے کا سوان جیسے ہی انہوں نے باتایا انہوں نے پوچھا کہ آپ آپ ڈیوزک ویڈیوز کرتے ہیں اب نے کہا نہیں ہم نے ابھی تک شورٹ فرم سے چار پانچ موویز مجھے اپنا گانا پھیجو گانا پھیجا تو ایک گانا تمہیں ایسے کنیکٹ کرتا رہا وہ کہتا ہے کہ کہی چیزیں ہوتیں جیسے انہوں نے بولا روحانیت ہے تو روحانیت میں کچھ کو سجیشن ہوتی ہیں کچھ ہوتی ہیں اورٹ ہوتے ہیں تو کرو چیزیں تو بس ایسے ہی وہ ایک موئے کی کہ اس کو کرنا ہے اس کو کرو اور میں نے جیسے ہی وہ ایک آرڈر آیا ہے میں نے کہا کہ تلوک کر دیتے ہیں تو بس پھر اس کے بعد ہیسٹری is right here with us کہ گانا پھیجو ہوا بہت اچھا پھیجو ہوا سب ہی نے بہت اچھا کام کیا ہے یہ ایسا گانا ہے جو پہلی بار سننے میں آپ کو اچھا لگتا ہے اس طرح کا گانا ہے اور ایسے گانے بہت کم ہوتے ہیں جیسے پانی میں کچھ چیز بنا دو تو دیرے دیرے گھل جاتی ہے تو ایسی گانا ہے کہ دیرے دیرے بہت زیادہ پورے تمہاری روم میں مل جاتا ہے آپ کے رئی روم میں اچھا لیا ہے کہ نیو جرسی میں ہیں وہاں سے آپ نے اس گانے کو پریوز بھی کیا لیکن آپ کو سب سے جیسے تنگ کس نے کیا؟ تنگ تو بالکل بھی کسی نے نہیں کیا بس تھوڑا ٹائمنگ کا ایشو ہوتا تھا کنیکشن میں ہی کئی بار لیکن ایسی کوئی بھی مشکل ہمیں اس میں نہیں آئی and we are hoping it will give us very good results down the road جس طرح سے پسند کیا جارہا تو definitely definitely it will give us and we are hoping ہم اور بھی گانے اور بھی جو بھی upcoming artist ہیں یہ تو خیر upcoming نہیں ہے تو ہی اس اور بھی well established ان کا تو comeback ہے لیکن کافی artist ہیں جو ہم کارے ہیں کی جو ان کے بات platform نہیں ہے ان کو ہم platform دیں وہ آئیں اور اچھے چھے artist ہم ہیں تو ہی چیزوں کو لے کے آئیں پرائیں and that's the goal for us that's great okay ڈاکٹر راج سر ایک میرا سوال آپ سے ہے جس طرح ہمارے وطیم بادامیاں معصومانہ سوال کرتے ہیں میں بھی معصومانہ سوال تھوڑا سے کر لیتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب آپ نے ویڈیو بنایا یہ گانہ بنایا آپ کی پتہ ہے کہ سوچل میڈیا کا دور ہے میمز بنتے ہیں میمز کے لیے تیار ہیں جس کے لیے تیار ہیں میمز کے لیے سر جب بھی کوئی نیا پروڈکٹ مارکٹ میں آتا ہے اور وہ ہٹ ہوتا ہے تو اس کی میمز بنتے ہیں پروڈکٹ مارکٹنگ آتا ہے جو ہٹ ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ پھر اس کے نا میمز یعنی کہ تھوڑے سے کومک سینس میں اس کی چیزیں اس میں تھوڑے سے کٹ نکال کومک سینس میں بنا کر اس کو جو ہے نا روستنگ آپ کہلیں روست کرنا شروع ہے ہاں ہاں تو بہت اداس جب ماریا پراز بھائی کے ساتھ بہت اداس ہیں لیکن جب آپ کے آپ آتے ہیں سکرین میں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں وہ ڈانس کر رہی ہوتی ہیں تو ایسا کیوں ہے یہ کیوں ہے وہ بندہ رو رہا ہے ویڈیو میں وہ کہہ رہا ہے کہ گھر آ جاؤ اور آپ آپ بھی کہہ رہے ہیں اچھا اس کا جو تھیم ہے اس گانے کی اگر آپ نے پہلا شورٹ دیکھا ہو تو وہ ایک بک کو کھولتی ہیں صحیح بک کھولی اور امیجنیشن شروع صحیح اس گانے کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ امیجنیشن میں ساتھی چیزیں چل رہی ہیں حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں صحیح 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 بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ میں نچ کے یار منانا ہے ہم ہم ہاں یار صحیح یہ بڑی بڑی کہہ رہی لیا تو سو بھائی جی زبردہ میں نچ کے یار منانا ہے اب دنیا کے لیے تو وہ دانسر سے وہ پرنے کیا گیا اس کو کہتے سے کہ کنجری ہو گیا اور یہ ہو گیا لیکن اصل میں جو وہ دانس کے وہ عبارت ہو رہی تھی تو اسی طرح سے وہ جو گانا ہے اب آپ جب دیکھیں گے تو آپ کسی اور زاویہ سے اسے دیکھیں گے انشاءاللہ جو زاویہ میں نے آپ کو بتایا ہے اور یہاں جو زاویہ میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو شروع ہوا ہے اس نے بک کھولی ہے پھر وہ اگی میجینیشن میں چلی گئی ہے اس میں وہ گول ڈانس کر گی وہ گھومے جا رہی ہے اور وہ اگزیشن میں چلی گی سارے اگزیشن میں کام ہو رہا ہے اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے سب ایک خواب ہے یہ کیا فراز بیٹھ کے کیا سوچ رہا ہے کیا اگزیٹلی فکر اگزیشن کیا ہو رہا ہے اس میں یہ دکھایا گیا کہ لڑکی یہ ظاہر کر رہی ہے کتاب کھولنے کے بعد کہ اس لڑکے کو اس سے پیار ہے صحیح جو کہ نہیں ہے اصل میں نہیں ہے اصل میں لڑکا جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے اس نے اپنی امیجنیشن میں وہ چیز بنائی گی اچھا تو لڑکا پیار نہیں کرتا نہیں کرتا اسے وہ چاہ دیئے کہ لڑکا کرے لیکن لڑکا نہیں کرتا تو اس نے امیجنیشن میں بنایا کہ کاش لڑکا میں لیے رو رہا ہوتا ایسے انطلاع کر رہا ہوتا میں جاری ہوتی پھر وہ میرے بیچے آتا یہ گانا تو یہ بہت جبردست ہے کہ ایب سٹریکٹ پکچر یہ جو ہے کامی ساری امیجنیشن انسان کر سکتا ہاں ہاں ایسے ہی تو عدیل صاحب یہ اس کی ہے کہ جیسے باب بلے شاد تھے وہ ناشتے تھے نا ہاں ویسے ہی میں نے یہ تھی رکھیے کہ وہ لڑکی بھی ویسے گول گول پیچھے جو ہے وہ ڈانس کر رہی ڈانس کر رہی ٹھیک ہے روٹھا یار منا رہی ہیں اور منا لیا ہے منا لیا ہے ہو گئی ہیں کہاں یہاں وہ ان کو بھلا لیتا ہے آ گئی ہیں بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ سموٹ ہے ان کا توسیق بھائی اب آپ کو جو ایک مدھر اور سوریلی ماشاءاللہ سے آواز ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اور جو آپ نے سور لگائے ہیں اس گانے میں تو وہ کچھ ہماری ویورٹ کیلئے بھی کچھ ہو جائے آپ سے بہت گزارش ہے پلیز بیلکل بیلکل ترپت ہوں میں تو رہے بینا بینا اب تو مکدک لاجا سنی پڑی ہے ہم در تیہاں جگ سوئے ہم جاگے او جاگے آجا سجن گھر آجا 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 سجن گھر آجا سونی پڑی ہے ہم دیرتیاں جگ سوئے ہم جاگے او جاگے آجا سجن گھر آجا 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 سجن گھر آجا سونا ساون تجھ بن سجن اب تو آجا تو مور انگنا دوری صحیح نہ بجائے آجا آجا سجن گھر آجا 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 مرحبا بس کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ اچھا گاؤں اور یہاں سے نہ گاؤں یہاں سے گاؤں وہ چیز ہے وہ چیز بالکل محسوس ہوئی ہے کیونکہ آپ جو وہاں سے گاتے ہیں تو وہ فیل بھی یہاں پر ہوتا ہے یہ بات ہے توسی بھائی یہ بہت یہاں سے آیا تو یہ چلے گا بھی بہت جاتا انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا تو ابھی گھر آ گیا ہے مارکٹ میں ماشاءاللہ سے پسند بھی آ رہے لوگ اس کو پسند بھی کر رہے ہیں اور یہ توفی لوگ اس سے کنیکٹ بھی اس کو ایسے کر رہے ہیں کہ شاید یہ لوگوں کی کہانی ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہے وہ چاہ رہا ہے کہ اس کا سجن گھر آ جائے بڑا لوگ کنیکٹ کر لیتے ہیں اس طرح کی گانوں سے توفیل اس کے بات اور ڈاکٹر صاح اب کوئی نیکس پروڈیکٹ کی بھی کوئی پلننگ ہے کہ ہمارا یہ پروڈیکٹ تو اچھا ہوگیا ہے چل رہا ہے بھی جائے سی بات ابھی آیا ہے آپ نے لانچ کیا ہے تو اس کی ابھی سکسس ہم نے اور دیکھنی ہے انشاءاللہ لیکن کوئی نیکس چیز بھی کوئی پائپلائن میں چل رہی ہے پلکل چل رہی ہے پلکل چل رہی ہے توفیل بھائی کے میری بات ہوئی تھی اگر نام ریلیز نہیں کرنا تھا تو ہم سوری نہیں اچھا کیا آپ نے گر دیا میں نے بھی کرنا ہی تھا واقعی ایک گانا میں نے اس پر لکھا ہے ہاتھوں کی لکی رہے ہیں اس پر بھی کام کر رہے ہیں تو یہ تو ہمارے کرنٹ پائپ لائن پہ ہیں ہاتھوں کی لکیر اور ایک ہے الویدہ تو آپ کا یہ جو گھر آپ سے تھوڑا آئیڈیا ہوں گیا ہم لوگوں کو کہ یہ جو آنے والے ہیں یہ بھی آپ کو کریں گے اور آپ کے دل کے تار چھیڑیں گے بہت زبردر بہت زبردر موسیقی آپ کا حقہ نے گھر رہا ہے اگرم رکھا ہوں گے بہت زبردر میں شکریہ موسیقی 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 ہے وہ میرے بڑھانی ہے جو میرے بڑے ہیں اب جیسے میرے بڑے چچا ہیں وہ پاکستانی پلے بیک سنگر بہت بڑے گزرے ہیں اب تو وہ خیر انگلینڈ میں رہتے ہیں ان کا نام ہے رجبالی رجبالی اچھا 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 وہ میرے سکے چچے ہیں پھر میرے کزن ہیں شفقہ دمانت علی اچھا یہ شفقہ دمانت علی تھا وہ بھی میرے کزن ہیں پھر جو میرے میری جو مسز ہیں سیکنڈ مسز ہیں ان کے جو بھائی ہیں بڑے ان کا بھی ایک بینڈ ہے اپنا ازل بینڈ جن کا گانا تھا ایسی تیسی اور ان کا ایک گانا ہے سنگر سکنگ بھی انہوں نے گایا تھا جو اکشے کمار کا ہے سنگر سکنگ بھی ازل کا ہے تو وہ بھی انہوں نے گایا تو وہ میرے مسز کے بھائی ہیں بڑے تو فیملی میں بہت ایسے لوگ ہیں تو پھر پریشر ایک رہتا ہے تو اب جب گھر آیا گانا آیا اور جب لوگوں نے دیکھا اسپیشلی میرے جو فیملی میمبر ہیں جو میرے رشتہ دار تو وہ ان لوگوں کے لیے وہ چیز تھی کہ یہ کہاں سے آ گیا اور ایسے کہ مطلب یارے اتنا اچھا گاتا ہے میرے بارے بھی یا تم تو بہت اچھا گاتے ہو یا اتنا کمال گانا اس کے بعد کیا کروگے اب کیا کروگے اب کیا تو وہ جو ایک پریشر ہے نا وہ بڑا مزے دار ہے تو جیسے راج جی ہوگے میں ہوں گے ہم لوگ تو پہلی ڈسکشن کر کر کے پوری راتیں ہم تیکالی کرتے ہیں صحیح ہے یہ آرگومنٹ بھی مجھ سے کافی کرتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ اتنا نہیں کر رہا ہوتا ہے جتنے یہ مزد کرتے ہوتے ہیں کافی مانا آتے ہیں سمجھتے ہیں آپ تو وہ پریشر ایک ہے کہ کیا کروگے کیونکہ اب جو ہمارا ہماری ٹیم کا جو شمار ہو چکا ہے پاکستان میں اور پڑوسی ملک میں بھی وہ یہ ہو چکا ہے کہ یہ جو ٹیم ہے یہ سیریس میوزک اور اور اس طرح کا میوزک کرتی ہے مطلب سریلا میوزک ملوڈیس 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 تو آگے کیا کروگے تو آگے گانا ہم نے پھر الورا چنا اور ان کا جو گانے ہاتھوں کی لکیر ہم ہم وہ تو انہوں نے لکھا ہے کمپوزیشن بھی ان کی ہے اچھا کیونکہ یہ ٹیلنٹ انہوں نے آپ کو بتایا نہیں کہ یہ کمپوزر بھی ہیں یہ والا نہیں بتایا تھا مجھے یہ والا ٹیلنٹ نہیں بتایا تھا لیکن میں نے شورو میں بھول دیا تھا کہ یہ ملوڈی ٹیلنٹڈ ہے ہاں تو اس میں آگے ہے وہ بھی تو کمپوزیشن بھی کرتے ہیں یہ لیٹس بھی لکھتے ہیں تو ملوڈیسک کی کافی اچھی ملوڈیسک کی کمپوزیشن کے پاس ہے اور ایک اور میں آپ کو نیوز دوں کہ ہم لوگ اپنا جو ہے گوروکل ریکرڈز کے نام سے ہم نے ریکرڈ ٹیبل بنایا ہے اپنا ریزنگ کمپنی اور ایک گوروکل اکیڈمی کے نام سے یہ یو ایس میں آلریڈی ایک جو ہے اکیڈمی رن کر رہے ہیں جس میں یہ کلاسیکل ڈینس اور کلاسیکل میوزک اور ایکٹنگ یہ اور اسکرپ رائٹنگ یہ سب وہاں پہ سکھا دیں تو قریب ایک سال پہلے آؤٹریٹ مل گیا موویز کا اس انڈسٹری میں آنے کا پھر گوروکل اکیڈمی ہم نے سیٹ کی جو کی ایدوکیشنل سٹرکٹر تھا پھر پھر پلس ایمپرفیکٹ موویز جو ہے موویز کا سٹرکٹر آگیا تو ہم گوروکل اکیڈمی این پرفیکٹ موویز بس یہ ہے کہ میرے صرف قریب شاید ٹائمنگ کو کہتا ہے کہ میرے جو سیونتھ آشیل لاؤ ہے بیفکیت لائیف کا سیونتھ لاؤ یہ ہے کہ اٹیچمنٹ ڈیٹچمنٹ تر ٹائم ڈیسٹن گل مطلب جب کی جوتی جانی ہوتی ہے وہ تب ہی آتی ہیں اس سے پہلے نہیں آتی ہیں جب کی جو جانی ہوتی ہے وہ اس تل ہی جاتی ہے اس کو کوئی نہیں رکھتے ہیں یہ ٹائمنگ جو ہے وہ سب ڈیسٹن ہے اوپر والے نہیں لکھی ہیں لیکن جب جو آتا ہے اس کو تب انجوئی کرنا ناکہ وہ ہی کر رہے ہیں بلکل آپ نے بہت اچھی مثال دی اور اپنی ہی بک سے آپ نے مثال دی کہ جب جس کا ٹائم ہے وہ ہم اس کو انجوئی کر رہے ہیں تو اب ہم سب ملکہ گانی کو انجوئی کر رہے ہیں اور توسیب بھائی ایک چیز میں آپ سے اور پوشنے چاہوں گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کی فیاملی کی بھی ایک لیگسی ساتھ آپ کی چل رہی ہے اس کا بھی ایک ڈریشر رہتا ہے کہ اب آپ نے جو ہے وہ اچھا کرنا ہے یا آپ جب یہ گانا کر رہے تھے میں اس پرٹیکولر گانی کی بات کروں گا تو آپ نے کی اپنی فیملی میں بھی چیزی کو سنایا تھا کہ بھائی زیادہ سنو یہ کیسا بنایا ہے میں نے وہاں سے اپروی بل لیا تھا یا آپ کو خود کونپیڈنس تھا کہ میں اس کو خود مارکٹ میں لیا اچھا بڑے مزے کہ میں آپ کو بات بتا ہوں یہ گانا میں نے اپنی فیملی کو تب سنایا ہے جب اس کی میزک ویڈیو ہو چکی تھی اور پہلی دفعہ انہوں نے سنا ہے میں ایک ایف ایم ریڈیو شو پر انٹریو دیتا تھا پرموشنز کرتا تھا پری پرموشنز اپنے ویڈیو کی تو پہلی دفعہ گانا وہاں پہ ہم نے آرڈیو لانچ کیا تھا جب وہاں لانچ کیا تو پہلی دفعہ گانا میرے گھر والوں نے ایف ایم پہ سنا تھا اچھا یعنی تیار ریڈیو ہونے کے باب لانچن پہ سنا ہے کیونکہ اتنا کانفرزنس تو اپنے اوپر آئی گیا ہے کہ مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ میں نے اچھا کیا ہے بڑا کیا ہے خود کوئی پتہ ہوتا ہوتا ہے وہ کہتا ہے نا کہ انسان کے اپنے دل کو پتہ ہوتا ہے ضمیر کو کہ اُس سے کیا کیا ہے کیسا کیا ہے اور میرا ایک ماننا ہے ایک چیز میں بہت ضبرت صحصہ مانتا ہوں دو چیزیں ایسے دعوں موسیقی 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 لیے ویڈ کی ہے جو سکس میں اس وقت انجوائے کر رہا ہوں جیسے راج جی نے فرمایا لیکن میں بھی ہی مانتا ہوں کہ جب اوپر والی کی طرف سے وہ چیز ہو جب وقت مقدر ہے جو اس پر وہ چیز ہونی ہی ہونی ہے لیکن اس کی بھی ایک شرط ہے کہ تینٹیونسلی آپ نے وہ کام کرنا ہے آپ نے چھوڑنا نہیں ہے نا ہار نہیں ماننی یا آپ اس کے اچھے گھوڑے سوار بھی ثابت ہوں گے اور ریس بھی جیتیں گے ریس جیتنے کے لیے چلنا ہوگا ہم ٹھہرنا نہیں ہے چلنا ہے ٹھہرنا نہیں ہے اب باقی کے ٹیم میمبرز کی بارے میں ہم سکری سی بات کر لیتے ہیں فراز کی بارے میں بھی بتائی گا کہاں ملے کیسے ملے کہاں سے آپ نے یہ ہیرو کو ڈھونڈا ماریا کی بارے میں تھوڑا سا بتا دیجئے وہ کیسے اس پریجیکشن ملتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو شہباز کا بتا دوں کہ شہباز مجھے کیسے ملا شہباز کا بالکل شہباز میرے بیسیکلی بچپن کا دوست ہے مطلب بھائیوں جیسا دوست ہے تو بیچ میں ہمارے جو دوستی ہے اس میں تقریباً کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچیس سال کا وقفہ آگے پچیس سال ہم لوگ ایک دوسرے سے نہیں ملے کیونکہ وہ رہتے ہیں لاہور میں میں رہتا ہوں کراچی میں تو فون کا بھی کوئی کنیکٹیوٹی ہم کنیکٹ نہیں تھے اس پہ نہ کسی اور چیز پہ کیونکہ نمبر ہی نہیں تھے ایک دوسرے کے لیکن بچپن کی یادیں تھی کہ ہم بچپن میں ساتھ ہوتے تھے تو ایک دن کیا ہوا کہ فیس بک پہ جیسے راج جی مجھے ملے تھا ویسے اس کی بھی تصویر آ رہی تھی تو میں پہچان گیا اس تو میں نے انہیں ایڈ کیا اور ہم لوگ باتیں کرنے لگے پھر میں نے پوچھا بھائی آج کل گیا ہو رہا ہے پھر انہوں نے مجھے بتایا میں تو آج کل سٹوڈیو ہے میوزک پیڈیوز کر رہا ہوں میں کہا اچھا کیونکہ شہباز کے جو بڑے بھائی ہیں وہ ہیں عمران اکتر اور کامران اکتر اچھا کامران اکتر جو ہیں پاکستان کے سب سے بڑے گٹارست ہیں جنہوں نے گھر آپ میں بھی پلے کیے ان سے اچھا گٹارست پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے اگر آپ نے چھوڑیاں فلم دیکھی ہو پاکستانی محمد رانہ کی دیکھی ہوگی تو اس میں ایک گانا ہے کرام نظارہ کرام نظارہ جدو اتی تصویر دا صحیح اب اس میں گٹار بھی بہت اچھا ہے ہاں تو وہ کامران نے بڑایا ہو جو شہباز کے بڑے بھائی ہیں جنہوں نے گھر آپ میں بھی بجایا ہے صحیح اچھا انہوں نے گھر آپ میں بجایا ہے صحیح اور جو عمران ہے جو سب سے بڑے بھائی ہیں شہباز کے وہ نصر فتحری کا سارا کام کرتے تھے اوکی دم مست کلندر مست مست نصر فتحری خان صاحب کا سنا ہوگا اور یہاں اب جو لاحت فتحری خان صاحب کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں سب نے سنے ہاں تو وہ عمران اکتر جو ہے اس میں کی بورڈ پلیئر تھے جو شہباز کے بڑے بھائی تو ایسی شہباز نے بتایا یار میں بھی میوزک پلیوز کرتا ہوں میوزک بناتا ہوں میں کہا اچھا بڑی اچھی بات ہے یار ایسے بات ختم ہو گئی ایک دن کیا ہوا جب یہ کامپوزیشن بند گئی اور لیرکس ریڈی ہو گئے ہم تب میں نے شہباز کو اپروچ کیا میں کہا شہباز یہ گانا ہے یہ سن یار یہ کیسا ہے وہ سن کے وہ تو پاگل سا ہوگے کہتے ہیں یہ گانا پہلی فتصال میں اس کا میوزک بناتا ہوں بسم اللہ کروں اچھا ان کا میں آپ کو بتاؤں یہ ایک گانا دو سے تین دن میں بنا دیتے ہیں لیکن گھر آ جو ہے انہوں نے بارہ دن لگائے ہیں بارہ دن اور شہباز کا کہنا ہے کہ شہباز نے مجھے بتایا کہتا ہے تجھے پتا ہے کہ جب کامران گٹار پلے کر رہا تھا گانے میں ریکارڈ کر رہا تھا گٹار تو ہی واس ٹرائن وہ اس سے دو رہا تھا جب اس نے اس گانے میں گٹار بجائے وہ بجاتے بجاتے چھوڑی آتا ہو گا ہاں مرد وہ رو رہا تھا کہ کتنا اچھا گانا ہے وہ کتنے اچھے نوٹ سے لگ رہے ہیں اس طریقے سے گانا ہم نے مکمل کیا اب بعد رہی فراس کی فراس جو ہے وہ میرے دوست کے دوست ہیں تو میں نے فیس بک پہ ایڈ ڈالا میں نے کہا کہ مجھے ایک میل موڈل کی ضرورت ہے تو مجھے آیاد صاحب نے کہا کہ یا میرا دوست ہے جو بھاول نگر میں رہتا ہے اس سے آپ بات کریں میں کہا اچھا تصویریں بھیجو تصویریں بھیجی دو اچھا لگا مجھے میں کہا اچھا دیکھنے بھی گول بلوکن ہے وہ بچہ وہ پھر بھاون نگر سے لاہور یا لاہور سے بائے ایر جو ہے وہ کراچھی آئے ہیں اچھا پھر ایسے ہوا ہے اور ماریا جو ہیں وہ ڈراموں میں کام کرتی ہیں پاکستانی وہ ڈراما ایکپس ہے تو وہ جو ہیں وہ میرے دوست امران میں نے انہیں کہا ہوا تھا ایسا چہرہ جسے لوگ جانتے بھی ہوں زیادہ نیو بھی نہ ہو اور زیادہ پرانی بھی نہ ہو اور مطلب جو کوپریٹیو وہ اگر میں کوئی کام بتا رہا ہوں تو وہ ویسے کر پائے ایٹیٹیوٹ نہ دکھا ہے کیونکہ میں کسی کا توصیف جو ہے نا میں خود کیونکہ ایک ملنگ آدمی ہوں مجھے ایٹیٹیوٹ نہیں ہے مجھ میں نا تو مجھے ویسی لوگ اچھے لگتے ہیں جن میں وہ چیز نہ ہو ایٹیٹیوٹ جو ہوتا ہے وہ ایک منصب پہ آپ کو اچھا لگتا ہے لیکن آپس میں اچھا نہیں لگتا یا وہاں بھر کسی کو دکھانے لگ جائے تو انہوں نے مجھے تصویریں کچھ بھیجیں اس میں سے ماریا کی بھی بھیجیں ماریا کا میں نے کچھ کام دیکھا تو مجھے سمجھ آگئی میں کہاں یار یہ وہ رول بہتر کریں گی تو پھر میں نے ماریا کو اپروچ کیا اور پھر آپ نے دیکھ لیا کہ ویڈیو جیسا ہوا ہے ماریا کراچی سے ہیں یا انہیں بھی کہیں چلائے نہیں ماریا کراچی سے ہیں اور میں بھی کراچی سے ہوں فراس جو ہیں وہ بھاول نگر سے ہیں یہ توسیب بھائی بڑا ہی جو ہے گلوبل پروجیکٹ چاہتا ہے اس میں یو ایس بھی شامل ہیں لاہور بھی شامل ہیں ایٹلی بھی شامل ہیں کیونکہ لیلکس چیوں پریت لکھاری نے لکھیں پریت لکھاری نے لکھیں بڑا گلوبل پروجیکٹ ہے یہ اور ہاں اس کے جو ڈیزائنر ہیں جنرل وارڈگاو کیا ہے وہ امرین ازر ہیں وہ کینیڈیاں ہیں اچھا وہ کینیڈیاں ہیں اچھا وہ کینیڈیاں ہیں وہ کینیڈیاں ہیں وہ ہی رہتی کینیڈا ہو گیا امریکہ ہو گیا اٹلی ہو گیا اور اپنا کراچی ہو گیا لاہور ہو گیا بھاول نگر ہو گیا یہ سیئی ہے مطلب آپ نگینیں چن چن کر دنیا کے مختلف علاقوں سے جو ہے وہ ایک ساتھ جمع ہوئے اور یہ ایک پروجیکٹ جو ہے یہ ہمارے سامنے آیا میں بہت مباربات دینا چاہوں گا لوگوں کو آپ پوری ٹیم کو اور اپنے ویورز کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک یہ گانا نہیں سنا تو آپ یہ گانا سن لیجئے نرآ دو ورڈ ہیں اس کے علاوہ ان کے چینل کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ اس پہ کلک کر وہاں پہنچ کر وہ گانا سن سکتے ہیں بہت ہی مسمرائزنگ سانگ ہے آپ کو اپنے ساتھ یہ لے دوبے گا اور زندگی میں کبھی کبھی آپ کے اوپر ایسا فیس آیا ہوگا جس میں آپ سلے جائیں گے یہ گانا سنے کے باتے یہ میری گارنٹی ہے جس میں آپ کو اپنے ساتھ پہلے ہیں جس میں آپ کو یہ مجھے چاہیں جانے سے پہلے آپ کو اپنا مسیج دینا چاہیں ہمارے اس گانے کو اور باقی ہمارے نیتری پروجیکٹیں ان کو کھ سکتے ہیں اور اگر کسی کو انٹرسٹ ہو کسی آرٹس کو انٹرسٹ ہو تو دیفنیلی ریٹاوٹ تو توسف اور می اور گروپول ریکٹس وہ دیفنیلی میک اتیمت بھی انٹرسٹ ہوگا اور باقی میں اس بات پر شکریہ رہا دا کروں توسف کھائی کا جو مہتے ہیں مہتے ہیں باقی باقی اوہرال تو ایک بس حسنا ویدی اوہرال دیکھے ویدی بس باز دیکھے باز باز سو مسئلہ کا حل موجود ہے نا بہت اچھا مسئلہ جب ساپ راپٹر راج گپرا بہت دل سے شکریہ کرتا ہوں آپ کا توصیب بھائی آپ کا لاس میسیج ہماری ویورز کیلئے یہ میرا ایک ہی میسیج ہے کہ اس گانے کو سنیں وائرل کریں پھیلا دیں آگ کی تدہ اور پسند کریں اور پسند کرتے رہیں اور آگے سے آگے بڑھاتے رہیں یہ گانہ جب آپ سنیں گے تو آپ خود ہی شیئر کر لیں گے ہمیں بار بار ریمائنڈ کرانے کی ضرور نہیں پڑی بس آپ نے سننا ہی دب آپ سنیں گے آپ شیئر کریں گے اور بار بار سنیں گے پلیلسٹ میں ڈال لیجئے آپ کی پلیلسٹ میں آرام سے آ جائے گا یہ تو گانے کو سنیے گھر آر کو سنیے اور عدیل جببار کو دکٹر راج گپرا توصیب علی خان ہمیں احساب موجود تھے ہم سب کو اجازت دیجئے اور ہم لوگ پھر آپ سے ملیں گے اپنے نیکس پروگرام میں تب تک اپنا بہت خیال رکھی گا take care اللہ حافظ بہت شکر بہت شکر ہم ری رتیہ 커�ھو سنی پڑی ہیں ہم ری رتیہ جگ سوئے ہم جاگے ہو جاگے آجا سجن گھر آجا سجن گھر آجا سجن گھر آجا موسیقی ایسی دوری بھاگ میں آئی ایسی جدائی تجھ بین پائی موسیقی ایسی دوری بھاگ میں آئی ایسی جدائی تجھ بین پائی بین تین گھروں میں تورے آگے اوبر مان آجا سجن گھر آجا سجن گھر آجا موسیقی 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 تجھے بین سجنہ اب تو آجا تو مرے انگلہ دوری صحیح نہ اب جائے نا جائے آجا سجنہ آجا سجنہ آجا سجنہ